ناظرین میں ہوں ارشاہ چودری بین اور کامی منظر نامے میں آج ہم بات کریں گے دنیا میں دن بدن جو بڑھتی ہوئی معاشری جو پچیدگی ہے اور اس کے فیکٹر ہیں کیا فیکٹر ہیں آپ دیکھیں گے کہ نمبر ون جو فیکٹر ہے وہ کرونا وائرس ہے کرونا وائرس نے چائنہ کی کانومی کو جو ہے لوگ کر کے رکھ دیا ہے سلو کر دیا ہے لو کر دیا ہے ان کی جو ایکسپورٹنگ ہے وہ رکھی پڑی ہے تو بہت سارے دوسرے موالک ہیں یورپن موالک اور امریکہ اور شائنہ اور ان کے درمیان بلینڈ ڈالر کی ٹریڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج نیوی آرک میں جو سٹاک اکس چینج ہے وہ اس میں جو بزنس ہے انتہائی لو میں رہا آپ دیکھیں گے دوسری طرف تیل کیونکہ تیل کی پیداوار جو ہے آگے کنزمشن کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تیل کی مارکٹ جو ہے بہت ڈان ہے اور مارکٹ اس لیے ڈان ہے کہ کرونا وائلس ہے جو امپورٹنگ ہے چینہ کی امپورٹنگ رکھی ہے ایسے دوسرے موالک ہے یورپین میں انہوں نے بھی جو تیل کی امپورٹ کرتے ہیں ڈیوی اس میں کمی باقع ہوئی ہے اور تیل کی جو پچیدہ صورتحال ہے اس میں روس اور سعودی ریبیا کی تیل کی جو قیمتیں ہیں ان پر بھی جنگ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سعودی ریبیا کہ وہ تیل کی پیداوار روس کھم کرے تاکہ سٹیبل کی قیمت رہے لیکن روس اس پہ جو راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی میں پرڈیوز زیادہ زیادہ کروں مجھے زیادہ زیادہ رکم ملے وقت ہے دوسری طرف کرونا وائلس کے خوف راز نے عالمی سٹاک مارکیٹی جو ہے اس کو مندہ کر دیا ہے اس میں آپ دیکھیں یورپین اور ایشائی مارکیٹیں شدید مندے کا شکار ہیں اور اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں ماسی سوچ روی کی خدراش کی وجہ سے سرمایہ کاری جو ہے وہ کم ہوئی ہے لوگ اب یہاں تھے ان کو گھٹا پڑ رہا ہے جاں دیکھ رہے ہیں ہمیں جو ہمارے پیسے جو ہے وہ جو انویسمنٹ ہے وہ جیپڈی میں ہوگی وہاں سے لوگ جو انویسٹر ہیں وہ پیسہ نکال رہے ہیں اس سے جو ملک ہیں ان کی اکانمی بھی ڈوب رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو نیویارک سٹاک اکشنج میں مندے کا رجوان رہا انتہائی لو مارکیٹ گئی ہے سٹاک گئی ہے مارکیٹ گئی ہے لیکن لندن اور فریکنمنٹ میں کاروبار کے اغاد پر جب شیر کھولے گئے تو اسی وقت آپ دیکھیں اس کے ایٹھ فیصد کے لگ بھگ گر گئی تھی جبکہ سعودیہ سٹاک جو سٹاک ہے اور سعودیہ کے جو سٹاک جسے میں ٹرلین ڈالونر لگایا ہوئے ہیں نو فیصد زیادہ وہ جو ہے وہ کمی اس میں واقع ہو گئی اس لئے سعودیہ جو وہ خلفشار کا شکار ہوا کہ اتنا مندے کا ہوا کیونکہ تیل کی قیمت میں کمی واقع ہوئی اور اس کے علاوہ وہ اس نے تیل کی پیداوار کم کر دی لیکن دوسری طرف اس نے روس سے بھی انسیسٹ کیا کیونکہ روس ایک بڑا پروڈیوس کرنے والا ملک ہے تیل کا تو انہوں نے سعودی روس نے جو اوپک کے جو ممالک ہے ان کی وہ باطنی معنی جو مسلسل یہ بھی ایک برہانی کفیت ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ دوسری سٹاک ہیں جن کی بزنس ہیں قطر کا بزنس ڈاؤن گیا ہے اسٹریلیا کی مارکٹنگ جو ہے وہ بترین ان کا دن رہا اور سات فیصد سے بھی زیادہ کمی دیکھنے میں آئی وہ دیکھیں ہم اسٹریلیا تک اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں جو دوسری مارکٹیں ہیں منیلا مارکٹ ہے وہ بھی مندے کا شکار ہے یہاں کونگ بیجنگ اور یہ سب جو مارکٹ ہیں ان کا انڈیکس ساڑھے چار فیصد سے کم رہا تو آپ دیکھیں کہ بلیون ڈالر کا نقصان ہو گیا اس جپان ہے اس کا پانچ فیصد سے زیادہ کمی پر بند ہوا جو کمی سٹراغ اکشنگ جو آپ دیکھیں خلیج کی جنگ کے بعد آدمی مارکٹ میں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو انڈیکس ساڑھے چار فیصد کام ہوا ہے اور مارکٹ میں آپ دیکھیں تیل کی ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے تو یہ ریکارڈ کی ریکارڈ کمی کی سطح وجہ سے جو گریم ملکہ تھرڈ ویڈ کنٹریز ہیں ان کے معاملات بھی بڑے خراب ہوئے تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے تو ایک بہران ہے جیسے ریسیشن تھا 2008 میں ایسی صورتحال بن گئی ہے جس سے جو دنیا کی عبادی میں جو لوگ عبادکار ہیں ان کو بڑا پرولم ہوگا اور آپ دیکھیں کہ جو تیل کی پیدا پیداوار یا ان کی مارکٹ ویلیو ہے 33 بیرل جو ہے ڈالر جو ہے وہ بیرل سودہ کاری ہوتی رہی تو یہ آپ دیکھیں کہ تیس فیصد کمی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کرونا وائرس کی وجہ سے آہ بڑا خوف اور آس ہے پھر جو پاکستان ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ ان کو بھی بڑی فیز کیونکہ پاکستان آہ وہ مقروض ملک ہے انہیں اس نے کردے بھی دینے ہیں جس کی وجہ سے اس کے معاملات بھی اپ سیٹ ہوئے ہیں تیل کی کمی کی آہ باوجود بھی گمٹ تیل کی کمی میں بہت کم آہ جو کنزمشن کرنے والے عوام ان کو کمی دے رہی ہے کیونکہ ان کا وہ چاہتے ہیں کہ جو رقم آئے جو ہم گین کریں وہ کسی دوسری مد میں لگائیں یہ بھی ایک قیاس ہے ایک اور ناظرین میں بات کرتا چلا جاؤں کہ انڈیا جائے انڈیا کی داخلی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مدی تھا وہ بنگلہ دیش میں جانا تھا اس دورہ کرنے کے لیے وہاں پہ بنگلہ دیش میں مسائلہ شروع ہو گئے انہوں نے جناب انڈیا کا جنڈا جلا دیا وہ یعنی کہ وہ وہ لائک نہیں کرتے انڈیا کی جو وہاں پہ تسلط ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے شریعتی بل جو متنازہ بل پاس کیا کشمیر میں ہیں یہ بہت سارے اثرات مرتب ہوئے اب انڈیا جو ہے وہ اب انڈیا دوسری طرف آ رہا ہے جس میں پاکستان انڈیا کے درمیان ایک خچاؤ پیدا ہوگا کرتار پور جو راہ داری ہے اس کو کچھ منصوبہ بندی کے تیعت اس کو دیشت گردی کے نام پہ انڈیا بند کرے گا جو بھی شکس جاتری آتے ہیں بنجاب سے وہ کامی باقیہ ہوگی کام 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 آئیں گے بہت سارے ایسے بھی ہیں یہ کیس آئے ہیں کہ جو شکس جاتری ذر سے گئے ان پہ آپ کا پتہ ہے کہ انڈیا جو الیگیشن لگا کر جوٹی الیگیشن لگا کر ان کو ان پہ مقدمہ کر رہا ہے ان کے نام دے رہا ہے یہ ایک منگڑت اور آرگنائز میٹر ہے تو کتار پور کوری ڈور کا بھی معاملہ بن جائے گا انڈیا کے انترونی معاملہ جو جو وہاں پہ پنجاب ہے انڈیا پنجاب تو وہ اس میں جو بھی عبادی رہتی ہے جو سنگز ہیں یا پنجابی ہیں تو ان میں بھی بہران پایا جا رہا ہے ان میں بھی ایک خچاؤ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہاں کون کرتار پوری ڈور میں سکس آور میں دیسل گرد بن کر آ جاتا ہے یہ انڈیا ایک منگرد بنانا چاہتا ہے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کہیں خراب نہ ہو لوگ ذہنی سیٹ سیٹ نہ ہو جائیں یا کوئی ریوالڈ کریں تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ انہوں نے ہر طرف پرابلم پیدا کی ہوئی ہے تعلقات میں دوسرے میں ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کتار پور کوریڈور بنتا ہے وہ انڈیا پاکستان کے مزید تعلقات خراب ہوتے ہیں کشمیر میں کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے بین اور کامی سطح پر افغانستان میں آ دیکھ لیں افغانستان کے معاملات بھی خراب ہے اس وقت کیونکہ افغانستان میں دو صدور بن چکے ہیں ایک کو پاکستان تسلیم کرتا ہے یا امریکہ یا ان کے لائے دوسرے ہیں تو یہ تالبان کے ساتھ جو معدہ ہوا ہے یہ بھی ایک پچیدہ شکل اکتیار کرے گا نئی جنگ شروع ہوگی کئی معاملات ہے اس میں پاکستان کی جو معاشی صورت ہے اس میں بھی اثر پڑے گا آر اڑی سیاسی بہنان ہے تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کی اندرونی حالت سٹیبل ہونی چاہیے اگر سٹیبل نہیں ہوتی بہت سارے مسائل پہلا ہوں گے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سپورٹ نہیں کرتا چیزیں مہنگی ہوں گی اگر وہاں اٹھتے بھی ہمیں چیزیں مہنگوں میں کرنے کے رد عمل میں تو چیزیں جو مہگائی ہے اس میں گورنمنٹ چینج کا ہونے میں یا دوسری گورنمنٹ آنے میں کوئی سٹیڈس کو جا جو گرونڈ ریالیٹی اس میں جو ہے وہ کسی صورت بھی وہ جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی یا آ سکتی ہے کیونکہ بینوں کامی سطح پہ معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے یہاں آج ناظرین یہاں یہاں ہاں قتم کرتا ہوں آہ تو مزید ہم دیکھیں کہ کل مارکٹ کیا بلاتی ہے کرونا ویرس کا کیا اگر رد عمل ہوتا ہے تو یہ ایک تشویخ صورتحال ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ مختلف ممالک جن سے ہمداد بھی لیتے ہیں ان کی اپنی صورتحال دن دن پر چیدہ ہوتا ہے موسیقی